اسلام علیکم اس وڈیو میں ہم آپ کو پنجاب یونیورسیز کے فال ایڈمیشن دو ہزار اکیس کی تمام تر تفصیلات فراہم کرنے والے ہیں پنجاب یونیورسیز نے فال ایڈمیشن دو ہزار اکیس کی نئی ایڈمیشن پلیسی جاری کر دی ہے جس میں ایڈی پی بی ایس ایم اے ایم ایس سی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تمام سٹوڈنٹ کے لیے خوشکبری ہے ناظرین اس پلیسی کے مطابق کیا بڑی چینجنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اس وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور ساتھ ساتھ دیئر سٹوڈنٹ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پنجاب یونیورسیز کے فال ایڈمیشن کب شروع ہو رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب یونیورسیز کے وائس چانسر ڈاکٹر نیاز احمد اختن نے اہم اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ اس وڈیو میں شیئر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے دیئر سٹوڈنٹ آپ سے روکیس کرتے چلیں کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیوکیشن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دیئر سٹوڈنٹ کے پنجاب یونیورسی بی ایس ایڈمیشن دو ہزار اکیس ایسی یو سیٹس کی بیس پر کرے گی کہ نہیں اس والے سے پنجاب یونیورسی کے وائس چانسلر ڈکٹر نیاز احمد اکتر واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ پچیس اگست کو ہونے والی ڈینز کمیٹی کی میٹنگ میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پنجاب یونیورسی اور یونیورسی سائیوال کے ایڈمیشن جو ہے وہ ایچی سی یو سیٹس کی بیس پر نہیں کیا جائیں گے ڈیئر سٹورنٹ اگر ہم ایڈی پی بی ایس فور ایئر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کی بات کریں تو اس میں کرائیٹریا پچھلے سالوں کی طرح ہے یعنی انٹر بی ڈیئر ٹویئر کی ایڈوکیشن ہونا ضروری ہے اور اس میں آپ کی تھرڈ ویزن نہ ہو تب آپ انڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن بی ایس فور ایئر میں کچھ کرائیٹری یہاں پر چینج ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے تو آپ سائنسی سبجیکٹ بی ایس زولوجی بی ایس بوٹنی بی ایس کمیسٹری وغیرہ وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجنینی کی ہوئی ہے تو آپ پھر بی ایس آئی ٹی پروگرام بی ایس کمپیوٹر سائنس وغیرہ وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے ایف ایس کیا ہوا ہے تو آپ بی ایس کے جو آر سبجیکٹ ہے یعنی بی ایڈ ایڈوکیشن وغیرہ وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ڈیئر سٹورنٹ ایٹی سی کی نئی ایڈمیشن پلیسی کے مطابق بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی کے پروگرام ختم ہونے کے بعد بہت سے سٹورنٹ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم بی اے بی ایسی کے بعد آگے کہاں پر ایڈمیشن لیں ڈیئر سٹورنٹ ایٹی سی کی نئی پلیسی کے مطابق یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ تمام سٹورنٹ کو بی ایس فیف سمیسٹر سے ایڈمیشن دیا جائے گا لیکن ابھی تک کسی بھی یونیورسٹی نے بی ایس فیف سمیسٹر سے ایڈمیشن اوپن نہیں کیے لیکن اس بار پنجاب یونیورسٹی بی ایس فیف سمیسٹر سے ایڈمیشن اوپن کرے گی لیکن اس سوالے سے ابھی تک کوئی بھی ڈیٹیل پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کی جیسی ڈیٹیل ویب سائٹ پر جاری ہوگی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیر کر دیں گے ناظرین یہاں پر پی ایچ ڈی کرنے والے تمام سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑی گود نیوز ہے وہ آ چکی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ بی ایس ایم ایم ایس ای کے بعد ڈیکٹ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک اور بات بہت زیادہ چل رہی تھی کہ ایم فیل پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ ایم فیل پروگرام کو بھی ختم نہیں کیا گیا آپ بی ایس ایم ایم ایس ای کے بعد ایم فیل میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بی ایس ایم ایم ایس ای کے دگری کے بعد آپ پی ایچ ڈی پروگرام میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایم فیل میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کا کیا کرائٹ ایڈی ہے اگر آپ نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے اس کا کیا کرائٹ ایڈی ہے ایم فل میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پاس بی ایس ایم ایم ایس ای کی ڈگری ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کی تھرڈ ویزر نہ ہو اور آپ کا سی جی بھی جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائف ہونا ضروری ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ نے بی ایس کے بعد ڈریکٹ پی ایج ڈی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے کیا کرائیٹ ایڈی ہے تو یہاں پر جو ڈیٹیل بتائی گی ہے وہ یہ ہے کہ بی ایس ایم ایم ایس ای میں آپ کا سی جی بھی جو ہے وہ تھری پوائنٹ زیرو ہونا چاہیے اگر آپ نے اینول ڈگری حاصل کی ہے تو آپ کی فرس ڈویزن ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بی ایس ایم ایم ایس ای کے لیے ایک جی آر ای ٹیس سبجیکٹ جو ہے وہ کنڈیکٹ کیا جائے گا اس میں آپ کے سیونٹی پرسنٹ مارکس حاصل کرنا بہت ضروری ہے تب آپ جو ہے وہ پی ایج ڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی میٹرگ ٹو آن ورڈ یعنی بی ایس ایم 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 ایس ای میں تھرڈ ویزن نہیں ہونے چاہیے اور جس ڈگری کی بیس پر یعنی بی ایس ایم 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 ایمیشن لے رہے ہیں اس میں آپ کی تھری پوائنٹ زیرو سی جی پی ہونا بہت ضروری ہے ڈیئر طلبہ و طلبہ جن سٹوڈنٹ نے ایم فیل میں تیسیز نہیں پڑھا تھا وہ بھی پی ایڈی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کو ایک ایڈیشنل سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا جو کہ سکس کریڈٹ ہورس کا ہوگا ایڈی سی کی پی ایڈی ایڈمیشن پولیسی کے مطابق فورٹی ایڈ کریڈ ہورس اگر آپ نے پڑے ہیں تب آپ پی ایڈی ڈیگری پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ناظرین اگر ہم بات کریں یہاں پر لاس پر کہ اس بار پنجاب یونیورسی فال ایڈمیشن کب اوپن کرنے جا رہی ہے تو اس حوالے سے پنجاب یونیورسی کے وائز چانسر ڈاکٹر نیاز احمد اکتن نے فاضیہ طور پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو یہ بتا دیا ہے ٹویٹ کر کے کہ انٹر میڈیئٹ کے ریزلٹ کے فورن بعد پنجاب یونیورسی اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن کر دے گی ناظرین اگر ہم انٹر میڈیئٹ ریزلٹ کی بات کریں تو بہت سے خبریں آ رہی ہیں کہ فرس سبتمبر کو ریزلٹ آئے گا لیکن ایک ذرائع سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پندرہ سبتمبر کو ریزلٹ آئے اناس کیا جائے گا جیسے ہی ریزلٹ آئے اناس ہوگا پنجاب یونیورسی اسی دن جو ہے وہ ایڈمیشن ایڈورٹائزمنٹ اپنی ویب سیٹ پر جاری کر دے گی